ہیلو یوٹیو فیملی گوڈ مورننگ چلو جلتے ہیں آج کی دن چریہ میں ویلکم ٹو مائی چینل میں کھڑی ہو چکی ہے میں کریکٹ پانچ بجی ڈیلی کھڑی جوتی ہے میرا پریوار سو رہا ہے اور موسم دیکھیں بلکل اندیر ہے پھر ماں چل دیتی ہے فٹا فٹ نیچے اور سب سے پہلے جا کر دیکھتے ہیں تو پائنٹ ٹائم کے اوپر آ جاتا ہے اور ساتھ میں آ جاتا ہے چیمو اور موٹر کو آن کر کے پھر ماں چیمو کو روٹی دے دیتی ہوں اور پہلی بار کی چائے گیس کے اوپر رکھ کر پھر آ جاتا ہے میں کولے سلا نکلے یہ ہمارا پیٹ انیمل نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہے اور ہمارا پریوار کا اور اس کا ہے ایک انوکھا ریستہ کہہ سکتے ہیں پیٹ انیمل نہ ہو کر بھی پیٹ ہے اور اس کے بعد میں میں کولے سلا دیتی ہوں میری چائے بھن کر تیار ہو جاتی ہے اور میں سب کو چائے دے دیتی ہوں اور پھر میں بڑھ دیتی ہوں پینے کا پانی کیونکہ موٹر چل رہی تھی میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا کیونکہ میں کھڑی ہوتی ہوں تب پانی چل رہا تھا تو لیمیٹ نہیں ہے کہ پانی کب بند ہو جائے گا تو ملوہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے کیونکہ ملوہ یہ ہو کہ ہاں ایک ڈیڑھ گھنٹا چلے گا تو بھی بات ہو جاتے ہیں لیکن پانی کب کا ہے وہ یہ نہیں پتا ہے تو پینے کا پانی پہلے میں نیچے بڑھ دیتی ہوں پھر میں بڑھ دیتی ہوں اوپر اور تب تک میری چائے ہو جاتی ہے پینے لائک پھر میں پی لیتی ہوں میری پہلی بار کی چائے ملوہ سب کو دے دی ہے میں سب سے لاسٹ میں پیتی ہوں اور اس کے بعد میں دکھاتے ہوں دیکھیں رات کو آئی ہوئی ہے بار پانی اس جگہ اور اس جگہ پر ٹھہرتا ہے ہمیشہ تو اتنا پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے بعد میں پھر میں لگ جاتی ہے سیڈ جھاڑو لگانے کیونکہ سیڈ سکھا ہے سیڈ گل ہے تو جہاں جہاں پر سکھا ہے کمروں کے اندر اور باہر وہاں پر جھاڑو لگا دوں گی پھر دھو دوں گی جہاں پر گل ہے اور اس کے ملک جھاڑو کا استعمال نہیں کرتے ہیں سیمپل پانی مارتی ہوں وائپر مارتی ہوں اور پوچا لگاتی ہوں ایسے کر کے میں کر دیتے ہیں میری پوری صفائی کمپلیٹ جھاڑو کا استعمال میں وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر پائپ لگا ہوں جہاں پر گندہ پانی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ میں کہیں پر بھی چھت کے اوپر جھاڑو کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا بابو جی اور میرے اسبین جی سو رہے ہیں اور ایسے کر کے میری ہو گئی ہے صفائی کمپلیٹ آپ رہ گئے ہیں جہاں پر پانی ہوں ڈالتے ہیں جہاں پر گندہ پانی ڈالتے ہیں جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے اس سائیڈ پر صفائی رہ گئے ہیں باقی کر دیئے کمپلیٹ دیکھیں اور موسم بلکل صحیح ہے ملہ فلال تو گرمی ہے نہیں اور یہ رہے میرے بابا جی میرے میرے ہیسٹ دے ہوتا میرا سب کچھ اور ایسے کر کے دیکھیں صفائی کمپلیٹ کر دیئے پر دے میں نے سارے بار رکھ دیئے ہیں اور سائیکل وغیرہ سب کچھ اندر ہے ان کمروں کا استعمال ہم بہت ہی ریئر کرتے ہیں جہاں تر ہم جو اس میں ڈبل بیڈ ہے اسی کا استعمال کرتے ہیں یہ تیوری کی بیل ہے اور اس کے ملے ایک سبجی کی تیوری نکال دیئے دوسری کی ایک ایک دو دو کر کے تیار ہو رہی ہے اب تو لگتا ہے کہ ہاں یہ تل کا پودا لگ گیا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے فول آنے سٹارٹ ہو گیا ہے ملہ جن کی فلی بنیں گے اور اس رنگ کے فول آتے ہیں وائٹ کلر کے دیکھیں ساری پتیاں جھڑ گئی ہیں فلی اب پک جائیں گے ان کے اندر سے نکلیں گے تل آپ دکھاتے ہیں دیکھیں یہ رہی تیوری ایسے کر کے ملہ ایک ایک دو دو کر کے تین تیوری لگی ہوئی ہیں ایک سبجی کی نکال کر مل مل نکال لیے اور ایسے کر کے میری صفائی کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں صرف اس سائیڈ میں تھوڑی سی دور میں جاڑو لگاتی ہوں ملہ ایجادہ کا نہیں کرتی ملہ ایک آدمی کا پہر اس سائیڈ اور اس سائیڈ جائے صرف اتنے دوری پہ باقی پر میں وائپر اور پوچے کا ہی استعمال کرتی ہوں دوبارہ کی چائے کا ٹائم ہو جاتے ہیں میں نا چکی ہوں بابا جی کو تیار کر دیا ہے اور پھر میں لگ جاتے ہیں اپنی پوجہ کے اندر یہاں پر میری تلسی میں یہ ہے اور اس کے بعد میں میرے سوری دیوتا کو جل دیتی ہوں اور پھر میں میرے اسٹ دیوتا کی پوجہ کرتی ہوں سیو لنک کے اوپر جل چڑھاتی ہوں ایسے کر کے میں میری پوجہ کمپلیٹ کر لیتی میں میری پوجہ ڈیلی کرتی ہوں اب بڑ تو پرائین والی دن مندیر کے اندر کرتی ہوں باقی میں ملہ ایسے کر کے سیمپل جل چڑھاتی ہوں بابا جی کو دے دی پہلی بار کی چائے مٹی کے ساتھ میں جو کی گوگا نومی کے دن بنائی تھی اور میرا بابو جی اپنی مستک اندر لگا چیم مو آرام سے سورا انورٹر کے اوپر مو سم بلکل باریس جیس آؤ چکا اور اب میں لگ گئی اندر صفائی کرنے کے لئے نیچے اور چیسٹا گنو پھر ہسپتال میں چلی گئی ہے کیونکہ آج اس کا الٹرہ ساؤنڈ کرائیں گے دیکھتے ہیں ملہ ڈیٹ دے رکھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے پیٹ کا دن دھ آرام نہیں ہو رہا ہے چیسٹا بابو کو کھانا کے لاری ہو اور پھر میں لگ گئی اندر صفائی کے اوپر گنو کی چھوٹی لگوہ رکھی ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں آرام نہیں ہو رہا تو اس کو کولیج میں نہیں بیچتے ہیں اور ملاج الٹرہ ساؤنڈ کرائیں گے دیکھتے ہیں کیا ریپورٹ آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں لیکن کل ہی کیا ہے ڈوکٹر کے لئے کے گئے تھے پہلے تو یہ تھا کیونکہ اس نے کھائی تھی بار کی پیٹیز تو اس سے کیا ہے اس کے یہ میں نے سوچا کہ فوڈ فوائزنگ ہو گیا پورے پریوار نہیں سوچ لیا تھا کہ بار کا کھایا ہے تو آلو پہ اٹھتا ہے تو اس کے قرآن ہو گیا ہو گا اس کے پیٹ میں در دیسے کر کے کیمیٹ سے دوائی لیا تھے اور اس نے دو دن کی دے دی تھی لیکن اس کے آرام نہیں ہوا پھر آج جا کر اس کو ہسپتال کل ہسپتال میں لے کے گئے ڈوکٹر نے کہا کہ الٹرہ ساؤنڈ کرائے تو آج الٹرہ ساؤنڈ کرانے گئے یہ دو پیر کا کھانا ہے جو بابا جی کو دے دیا تھا اس کے بعد میں پھر میں نے کھایا میرا بابا جی کھیل رہا ہے بابا جی کے سکھوں کے ساتھ میں پھر میرا بابا جی سو جاتا ہے اور پھر موسم دیکھیں بل کو سنائے رہا ہو چکا ہے اور یہ ہماری تیوری کی بل کے فول ملے ان کے سبجی نہیں لگتی سبجی لگتی وہ دوسرے فول ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا بابا جی نے لوگ کو کلر کر دیا اور پھر سو گیا کھڑی ہوتے ہیں تو دیکھیں باری پھر آئی ہوئی ہے ملو کام پھر سے بڑھ گیا پھر سے میں وائپر لگاتی ہے پہنچہ لگاتی ہے ایسے کر کے صفحہ میں پھر سے کمپریٹ کرتی ہوں ملو صوبہ بھی کی تھی ابھی بھی کیے اس کے بعد میں میں کھیلتی ہوں چیمو کے ساتھ میرے چیستہ بابا سو رہا ہے اور پھر میں دوتی ہوں میں تین دن کے کپڑے ملو چائب پینے کے بعد میں شیام کی چائی ہے چار بجے کے میرا بابا جی سو رہا اور تین دن کے کپڑے دھوئے ہیں میرا لادو جی گنو کے پاس میں چلا گیا دیکھیں تین دن کے دن اتنے سارے کٹھے ہو گئے تھے کل پھر بس پتیوار ہے پرسو شکروا ملو دو دن کے پھر دھوئیں گے یہ وہ آگ گئے کہ میں آگے دکھاؤں گی فلال آج کے اتنے تین دن کے ہو گئے پھر میرا بابو جی اور میں کھیلتے ہیں جمپنگ جمپنگ ملو میں نے ہاتھ کو رکھ رکھا وہ کہہ رہے کہ میں ہاتھ کے اوپر سے جمپ کروں گی بچی ہے تو میرے لادو سے اتنا ہی جمپ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا جیسے گروہ ہوتی جائے گی اس کی جمپ بڑھتی جائے گی تو میں بھی سیمپل سا جیسے وہ کرتی ہے ویسے سیمپل سا کر دیتی پھر وہ اپنے بابو جی کو لے کر آ جاتی ہے یہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے بلو بچپن سے لے کر اب تک کا سب سے بیسٹ ڈوائی بول سکتے یہ رات کا کھانا ہے جو بابا جی کو دے دیا اوکے با